تو ناصر پروگرام میں اب بات کریں گے خانوال کا روح کرتے ہوئے خانوال میں جہاں تھانا تلمبہ کے علاقے میں شادی فنکشن میں فائرنگ کا واقعہ ہوتا ہے اور ڈانسر محمد عمر عرف ناز جو ہے وہ فائرنگ کے نتیجے میں جان بہت ہو گیا پولیس جو ہے وہ تھانا تلمبہ نے دولہ اس کے واضح سمیت آر سے دس افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے اور مہدی کے تقریب میں آئے ڈانسر پر مہدی کے فنکشن میں شریک عمر دار عرف درازی نے فائرنگ کی ہے اور عمر درازی نے دانسر کو اپنے طرف بلایا دانسر کے نا آنے پر عمر عرف درازی تیش میں آ گیا اور دانسر پر سیدھی فائرنگ کر دی اور فائرنگ کے نتیجے میں ایک دانسر عمر ناز جو ہے وہ راج پول جو چشتیاں کالونی کا چشتیاں کا جو رہائشی تھا اور موقع پر ہی وہ جان بہت ہو گیا اور ناش کو اب جو کہ پوسٹ مارٹم کے لیے سبتال میں منتقل کر دیا گیا ہے جہاں پر جان بہت دانسر کا جو پوسٹ مارٹم کیا جا رہا ہے اور آر ایچ سی طلمبہ میں خواجہ سروں کی بڑی تعداد پہنچ گئی ہے اور پولیس نے دلہا اور اس کے والد سمیت آج سے زائج و افراد ہیں ان کے خلاف اقدام قتل کا مقدمہ بھی درج کروا کے تفتیش کا جو کہ سلسلہ شروع کر دیا ہے مزید تفصیلہ جانتے ہیں جو کہ کیا کس طرح یہ واقعہ پیش آیا اور ابھی تک جو کہ خانوال میں شادی بیعہ کے فنکشن میں یہ جو اسلحہ کی نمائش اور فائرنگ کا جو سلسلہ ابھی بھی جاری ہے وہاں پہ کوئی بھی اس کی روک تھم ابھی تک ممکن نہیں ہو پائی آئی روز ایسے ہاتھ سک ناصرین سامنے آتے ہیں جو کہ لوگ شادی کے فنکشن میں اکثر ایسے ڈانس پارٹیاں بھی کرتے ہیں اور بعد میں فائرنگ کا جو ایک جو سلسلہ وہ بھی ہوتا ہے لیکن اس کے حوالے سے حکومت کے جانب سے سخت جو کہ احکامات بھی جاری کیے گئے ہیں کہ شادی کے فنکشن میں نہ جائز اسلحہ کے نمائش بھی نہیں کی جائے گی اور فائرنگ پر بھی پابندی ہے لیکن اس کے باوجود بھی لوگ جو ہے وہ احکامات کے درجیوں اڑانے میں سر فہرس ہوتے ہیں اور پھر ایسے واقعہ سامنے آتے ہیں آئی روز بہت سے ایسی جانی جو کہ نقصانات ہو چکے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی لوگ اس مکروک کام سے باز نہیں آتے اور پھر اس کے ذمہ دار جو ہیں جو کہ خود ہی یہ ہوتے ہیں لیکن اس کی روک تھام کے لیے ہمارے محکموں کو اداروں کو مقصود جو کہ الٹ ہونا پڑے گا اور لوگوں کو بھی جو کہ اس حوالے سے احتیاط کرنے کی بہت ضرورت ہے ناظرین پروگرام میں ہم مختلف اشیز پر بات کی اور جو کہ چوری ڈکیٹی کی جو کہ بہت زیادہ وعداتیں دن با دن بڑھتی چلی جا رہی ہیں اس کی روک تھام کے لیے اداروں کو مندھلک ہونے کی ضرورت ہے تاکہ مزید جو شہری ہیں آئی روز اپنی جو کہ قیمتی اشیز سے محروم ہو رہے ہیں ان سے بچ سکیں ناظرین حامیتی جی اجازت اللہ حافظ